السلام علیکم آج میں آپ کو دیگی سٹائل زردے کی ریسی بھی بتاؤں گی اس کو متنجن بھی کہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے میں نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک دیکچے میں پانی ڈال کر چھولے پر چڑھا دیا ہے تاکہ یہ بوائل ہو جائے دوسری طرف میں آپ کو دکھاتی چلوں میں نے ایک کلو سیلا رائس لیے تھے اور ان کو میں نے تین گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھ دیا تھا یعنی بھگو کے رکھ دیا تھا پانی میں بوائل آ چکا ہے اب اس میں یہ رائس ڈال دوں گی تقریباً دس سے بارہ منٹ کوک کرنا ہے تاکہ یہ 70% کوک ہو جائے سیلا رائس تھوڑا ٹائم لیتے ہیں باسمتی رائس اتنا ٹائم نہیں لیتے سیلا رائس تھوڑا زیادہ ٹائم لیتے ہیں کوک ہونے میں اس میں میں کوئی سالٹ کوئی سپائس نہیں ڈالوں گی جس میں ہم نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے پانی میں 70% یہ کوک ہو چکے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اب ان کو میں سٹین کر جوں گی اور سٹین کر کے میں سائٹ پر رکھ دوں گی اب میں دیکھ چاہ میں ڈالوں گی ایک کپ آئل اس میں دو دارچینی کے ٹکڑے ڈالوں گی پانچے چھے گرین الائچی ڈالوں گی اور چھے سے ساتھ میں ڈالوں گی لونگ ان کو میں نے دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے ان کو فرائے کرنے کے بعد اب میں فلائم کو آف کر کے اس میں دو گلاس پانی کی ایڈ کر دوں گی فلائم کو لازمی آف کیجئے گا اس پوائنٹ پر یہ ڈالنے کے بعد اب دوبارہ فلائم کو آون کر دیں گے کیونکہ اب ہم نے اس میں شگر کو ایڈ کرنا ہے تین کپ شگر میں ایڈ کر دوں گی اور تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ چینی اچھے سے اس میں ڈیزولو ہو جائے شگر کو اچھے سے ڈیزولو کرنے کے بعد اب اس میں میں ڈال دوں گی ڈرائی فروٹس اس میں میں نے اکھروٹ لیا ہے ناریل لیا ہے بادام لیا ہے اور کشمشری ہے اب اپنی مرضی سے ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند دیں ٹو ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ان کو میں نے تین منٹ کے لیے پکانا ہے اب تین منٹ بعد اب اس میں میں چاول ڈال دوں گی جو ہم نے بوائل کیے ہیں چاول ڈالنے کے بعد بہت ہی دھیان سے ہم نے ان چاولوں کو اس پانی میں مکس کرنا ہے اچھے سے ہم چاولوں کو ان میں مکس کر لیں گے اس پانی میں چاول جب اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو میڈیم فلیم پہ اس کو ہم نے رکھنا ہے کور کر کے فلیم میڈیم ہونا چاہیے تاکہ اس کا پانی سارا جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اس پوائنٹ پہ اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اور پتیلے کو اوپر سے کور کر دیں گے ہم پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی اچھے چیز ٹیم بن گئی ہے اور اب اس کے نیچے ہم توا رکھ دیں گے اور مزید تین میں ریڈ کا دم دیں گے ہائی فلیم پہ تین ریڈ بعد اب اس میں میں باقی کی چیزیں ڈالوں گی کیورا ایسنس ڈالوں گی کچھ ٹرابس اور ریڈ گرین اور یلو کلر ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا میں نے پانی میں مکس کر لیا تھا پاودر فارم کے کلر تھے یہ تھا سارے میں دور دور ڈال دوں گی تھوڑے تھوڑے آپ اپنی مرضی سے کلرز یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو کلرز پسند دیں اور میں کھویا ڈال رہی ہوں کھویا بنانے کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے آپ لوگ واش کر لیجئے گا اس کے علاوہ میں ڈیفرنٹ کلرز کے لڈو ڈال رہی ہوں یہ زردے میں بہت اچھے لگتے ہیں اپشنل ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو مت ڈالیں دس منٹ کے لیے میں اس کو سلو فلیم پہ دم پہ رکھوں گی دس منٹ بعد اس کا دم میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا دم لگ چکا ہے میں آپ کو اب زردے کو ڈال کے دکھاتی ہوں یہ کتنا اچھا زردہ بنا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ گھر میں آپ نے خود بنایا ہے اتنا مزیدار زردہ یہ بنتا ہے امید ہے آپ لوگ کو اس کے ریسے بھی بہت اچھے لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ